اگلا مسئلہ آجاتا ہے قربانی کے گوشت پوست کا مسئلہ کہ قربانی کا گوشت کس طریقے سے تقسیم کیا جائے اور اس کی خال اور دیگر اس کی جو اشیاء ہیں ان کو کیا کیا جائے تو یاد رکھیں بھی حمدت اللہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قربانی کے گوشت جو ہے اس میں تین ہی حصے کرنے مستحب ہیں بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین ہی حصے کیے جائیں ایک حصہ اپنے گھر میں استعمال کریں دوسرہ حصہ اپنے عزیز و اقارب پر صرف کریں حقین میں تقسیم کیا جائے اور اس سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بار بار پوچھا ہے تھا کہ آیا کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائے جائے کہ نہیں تو یہاں یاد رکھیں کہ غیر مسلم کی احسیت ہے اگر غیر مسلم کسی مسلمانوں کے ملک میں زمی ہو کر رہ رہا ہے تو سورة الممتہنہ کی آیت نمبر سات آت نو تین آیتوں میں زمیوں کے حقام اور حربیوں کے حقام بیان کیے گئے ہیں جو زمی غیر مسلم ہے زمی غیر مسلم اس کو کہتے ہیں سورة توبہ کی روشنی میں قرآن مجید میں آیا کہ حتیٰ کہ وہ اپنے رہنے کا مسلمان حکمران کو جزیہ دیں اور مسلمانوں کے متحد ہو کر مسلمانوں کے ملک میں رہیں تو وہ ہیں زمی جس میں دو شرطیں پائے جائیں ایک کو جزیہ دے کر رہے اور دوسرا متحد ہو کر رہے تو جو زمی کفار ہیں زمی غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ قرآن کریم ہمیں بر اور عحسان حسن صلو کرنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ وہ اسلام کی طرف آئیں اور اسلام سے مانوس ہوں جبکہ غیر زمی یعنی حربی اور دیگر جو کفار ہیں ان کے ساتھ بر اور عحسان کرنے کی سورة الممتنع کی آیت نوبر نو کی سورت میں اجازت نہیں ہے نو کی روشری میں ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم جو غیر زمین یعنی کفار حربی ہیں ان کے ساتھ بیر اور حسان کریں اور آج پوری دنیا پر جتنی غیر مسلم ہیں وہ حربی ہیں ان میں سے زمین نہیں ہے لہذا حربیوں کے ساتھ بیر اور حسان کرنا درست نہیں ہے تو اس صورت میں اگر غیر مسلم ہمارے علاقے میں محلے میں کو رہتا ہے تو اس کو کافر کو غیر مسلم کو قربانی کا گوشت نہ دینا بہتر ہے اس کو نہ دیا جائے البتہ اگر کوئی ملازم بغیرہ ہے ہمارے گھر میں کوئی عیسائی غیر مسلم ملازم ہے اور وہ گوشت مانگنے کے لئے آیا ہے تو فقہ نے اس کی خاص جزی لگی ہے کہ اس کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں مزدور ہے اس کا دل خوش کریں گے تو وہ کام زیادہ کرے گا لہذا اس صورت میں ایسے غیر مسلم کو جو ملازم کے طور پر کام کرتا ہے اس کو تو گوشت دے سکتے ہیں البتہ عام روٹین کے مطابق اپنے گلی محلے میں عیسائی غیر مسلم کو گوشت دینا جائز نہیں ہے اور باقی رہ گیا اس کے پوسٹ کا مسئلہ کہ قربانی کا پوسٹ اور اس کی خال چمڑا اس کا کیا کیا جائے تو قربانی کا جو چمڑا ہے جس طرح قربانی کا گوشت اب خود بھی اس کو گھر میں استعمال کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی دے کے سواب کما سکتے ہیں تو پوسٹ کا اور اس کے چمڑے کا بھی ہی اکم ہے کہ اگر اس کو باقی رکھ کے اپنے گھر میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں جائے نماز بنا سکتے ہیں یا دیگر اس کو کسی سرف میں لا سکتے ہیں تو وہ اپنے استعمال میں اس کو لانا بھی جائز ہے کسی کو بطور حدیعہ گفٹ کے طور پر دیتے ہیں وہ بھی جائز ہے اور ہر تقرب کی جگہ پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں مدرسے میں دے دیں کسی فلائی کام کے لیے دے دیں کسی مسجد میں دے دیں یہ مسئلہ بڑا پوچھا ہے کہ آئے مسجد میں لگتا کریں تو بلا شک و شبہ مسجد کو قربانی کا چمرہ اور قربانی کی خال لگتی ہے اور وہ ثواب کا کام ہے اور ثواب کی ہر مقام اور محل پر جو چمرے کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو صرف کر سکتے ہیں ہاں یہ ہے کہ اس کو بیچنے کا حکم کیا ہے چمرے کو خود اگر بیچتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ مَنْبَعَ جِلَّا اُدْحِيَةٍ فَلَا اُدْحِيَةٍ جس نے اپنی قربانی کی خال کو بیچا اس کی کوئی قربانی نہیں تو ہمارے علماء فقہ نے لے کہا کہ اس سے مراد بیچنے سے بیچنا بطور تمول ہے بطور تقرب اس سے مراد نہیں ہے یعنی اگر کوئی بندہ بطور تمول بیچتا ہے مال کمانے کے لیے کہ اس کو بیچ کے میں مال کماتا ہوں پھر اس مال کو اپنی ذات پر سرب کروں گا تو اس طرح قربانی کے چمرے کو بیچنا جائز نہیں ہے اگر بیچے گا تو اس کی کوئی قربانی نہیں ہے اور اگر بیچتا ہے بطور تقرب اس نیت سے کہ میں اس کو بیچ کے اس کے پیسے کسی غریب کو کسی فقیر کو پنچا دوں گا اور سواب کماؤں گا تو یہ تقرب کے طور پر بیچنا اس حدیث کی وحید کے داخل نہیں ہے لہذا اگر اس طور پر وہ بیچ کے کسی مسجد کو کسی غریب کو کسی مسکین کو دی رہتا ہے تو تب بھی کہ جائز ہے تو ہر قرب کی جگہ پہ قربانی کی خال کو خرچ کیا جا سکتا ہے استعمال کیا جا سکتا ہے